پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار پروندر دکشت بھی موجود رہے کائکرم کے دوران ہماری سماداتہ سوہانی نے وہاں لگائے گئے سب ہی سٹال والوں سے باچیت کیا یہ سناتے ہیں مہم آپ کا نام کیا ہے سرین چھوٹن ہے مہم کہاں سے بلانگ کر رہی ہے لادک سے آئے تو مہم یہ کب سے کام شروع کی ہیں ایک بنانا سال دو ہزار بارہ سے ایسے کام تو ہم بہت پہلے سے کرتے تھے کیونکہ ہم ہمارا گاؤں میں یہی کام ہوتا ہے اور کام تو ہوتاں تنظیمی داری ہوتا ہے پھر باقی کام ہوتا ہے پھر ہم بارہ دو ہزار بارہ سے ہم نے یہ سوسائیٹی بنایا انجوئی کا کام گیا یہ سارے ہمارا سوسائیٹی کے ہے مہم آپ لادک سے آئی ہیں تو کس طرح سے سرکار آپ کی ہیلپ کر رہی ہے ہمارے یوٹی سرکار بہت اچھا ہیلپ کر رہے ہیں ہینڈڈوم کے آفیسر جو میڈم ہے سر ہے ڈیکٹر ہمارا ڈیکٹر سار ہے سب بہت ہیلپ کر رہے ہیں گاؤں گاؤں میں آ رہے ہیں آپ لوگ بہار نکلو اپنے کام پہ گھڑا ہو جو آپ لوگ اتنی منیت کر رہے ہیں ان کو بہار لے جاؤں بہار بناو لوگوں کو دکھاؤں لوگوں کو آپ پتہ لگے کہ لادک میں بھی بنتا ہے یہ چیزیں اور لادک میں بھی یہ چیزیں ڈیفرنٹ چیزیں آلک چیزیں ہمارا جو چیزیں آلک ہے پشمینے کا ہو گیا یا کولول کا ہو گیا شیپول کا ہو گیا بلکل آلک چیزیں تو میں ہمیں ایک سال بنانے میں یہ الگ الگ ورائیٹی کے سب تو میں کتنے ٹائم لگتا ہے اگر پلین بنانا ہوگا تو ہمیں ایک شال کو بنانے کے لئے دو دن لگتا ہے اگر دیزین اس میں تھوڑا ڈیزین کرنا ہوگا تو پھر ہم کو دس دن بھی لگتا ہے پندرہ جتنا اس میں ہم لوگ دیزین بنائے اگر پلین بنانا ہوگا تو ہم پھر دو دن میں ایک شال تیار کرتا ہے اس کو شال بنانے میں ہمیں انہا ٹائم نہیں لگتا ہے اس کا جو داگہ بنانے میں ہمیں مینا مینا لگ جاتا ہے کتنے لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں ہمارا دو سو آدمی لوگ ہے ہاں جی جی لیڈیزین سارے ہیں کٹھے ہیں سارے مل کر جل کرتے ہیں سارا یہ نا دو سوال داگ کے جو گورنمنٹ آپ کو ہلپ کرتی ہیں جی 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 ہمارا یوٹی گورنمنٹ ہم کو ہلپ کر رہے ہیں یوٹی میڈم لوگ بھی ہلپ کر رہے ہیں سب لوگ گاؤں میں گاؤں گاؤں آ رہے ہیں وہ لوگ باتا رہے ہیں بولڈ ہے ایسے ایسے چیزیں اب لوگ بہار جاؤ باہر نکلو باہر میں آپ لوگ کو اس کا رسوان ملے گا آہ 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 لاداک میں تو یہ چیز بکے گا نہیں آہ باہر کیوں لاداک میں یہ سب چیز نہیں بکے گا لاداک میں تو دیکھو سیٹی میں تو ٹیم نہیں ہوتا ہے لوگوں کو پھر سیٹی میں بکتے ہر ایک آدمی یہی کام ہاں تو گاؤں گاؤں میں گاؤں میں تو گرگر میں یہی کام ہوتا ہے زیادہ سردی میں برپ پڑ جاتے ہیں ہم لوگ کو یہی کام ہوتا ہے یہی کام دانا ہوتا ہے اس لئے گورنمنٹ بولڈ ہے آپ لوگ باہر نکلو باہر کرتے ہیں موروی بیکشن سر آپ اس جو پروگرام کا کیا کچھ ہے جسے ہیں ہم کمپنی کے ایریہ سیلس مینیجر ہیں سیلس مینیجر ہیں سر آپ یہاں پہ جو آپ سو پہ لگایا ہیں کیا اس کا موٹیو ہے ویکو کے لے کر کیا الگ نئے پروڈکٹ آئے ہیں یا کچھ اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے اس کے بعد نئی پروڈکٹ ہمارے نئے بھی ہیں اور پرانے پروڈکٹ بھی ہیں اور کمپنی ہماری نائنٹین فٹی ٹو سے مارکٹ میں ہے اور کمپنی کو ہمارے تو سبھی لوگ جانتے ہیں آویرنس کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے ویکو ایک بڑا نام ہے اور آج کا نہیں ہے پہلے سے ہی سبھی لوگ جانتے ہیں آل آور انڈیا آل موسٹ آب دے کنٹریز ہمارے کنجیومرز ہیں لیکن رینج ایکسپینسن میں کمپنی اپنا بیجنس بڑھانے کے لیے تو بہت سارے نئے پروڈکٹس بھی لانچ کی ہے کوالٹی پروڈکٹس ہیں تو ان کو ویکو پرو جیسے ہمارا فیشواس ہے یہ فیشواس ہے ہمارا ویکو فیشواس ہے شیونگ کریم ہے ٹرمک ایلو ویرا کریم ہے ویکو آملا ہیر آئیل ہے باڈی لوشن ہے ٹھیک ہے ساؤنک کوالٹی میں ٹوٹ پیسٹ آتا ہے ریگولر میں تو پہلے سے آ رہا تھا ساؤنک میں ابھی ماری کمپنی جلدی لانچ کی ہے تو اس طرح کے پروڈکٹس کو کنجیومر کو آویر کرانا اور ان کو آفر کرنا جسے کہ یہ ہمارا موٹیو ہے میرا نام ایس کے گنجو ہے میں ایس کمپنی کا وائس پریشن سیلز اینڈ مارکٹنگ ہو یہ کمپنی دیو دلشن جو ہے چھنڈی گھر سے بروان کرتی ہے نائنٹین فیپٹی پور سے شروع ہوئی ہے تو آل اوور انڈیا ہمارا پروڈکٹ ہر ایریا میں ملتا ہے مارکٹنگ نیٹورک بھورا پین انڈیا چاہے وہ ساؤتھ ایریا ہو پروڈکٹ ہماری لائکنگ جو ہے کسٹمر کی بہت اچھی ہے جو یہاں پر ہمارا ریسپونس ملا ہے یہ بہت ایٹومنڈوس ریسپونس ہے سر اس میں کیا نیا کچھ دھوپ بکتی میں اور آیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ایک تو ہماری دھوپ اگر بکتی ہے دھوپ میں بھی کافی سارے فراغنسز ہے موگرا گلاب چندن انٹیمیٹ بہت سارے پروڈکٹس ہے جو آج کل تو نئے نئے فروٹ فلیور بھی آنے لگے ہیں جیسے پائنیپل ہے اس طرح کے پائنیپل ہے اپنا لیمن ہے اس طرح کے کافی سارے پریکنسز اور اب انٹیوڈوس ہو چکے ہیں اگر بکتی میں بھی سیم ایسے کافی سارے پریکنسز اور ہائی کالیٹی اگر بکتی جیسے ہماری رویل اگر بکتی ہے اود کے نام سے اود ہے اور کونز ہمارے ہیں پریمیم کونز ہے جو چار سو ساڑھے چار سو روپے کا بکتی ہے لیکن وہ کالیٹی میرے کالیٹی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاسمیٹک ہم نے ابھی لانچ کیا ہے انڈیوم کے نام سے لائف سٹیل انڈیوم وہ سارے سیمپل ہمارا رکھے دکھانے کے لیے تو سر کہاں کہاں اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا پروڈکشن جو ہے پیرنٹیل کمپری چینڈیگٹ کی ہے اور چینڈیگٹ میں ہی سارا دو انڈسٹریل ایریا ساتھ آٹھ فیکٹری ہے مارکٹنگ بھی اوورال انڈیا میں اور باہرک بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے ہمارے مومبائی میں بھی دو تین چوروں ہم نے دادر میں چوروں بنایا ہوا ہے وہاں پر بھی آپ کا مطلب سیم ایسا چوروں بنایا ہوا پورا اپنا ایسے ہمارا ساؤت میں بھی ہے ہیدر آباد میں بھی ہے ملہ پورا میں بھی ہے ہمارا مین پروڈکٹ بھی ہم نے لانچ کیا ہے چار پانچ مینے سے پہلے چندن ٹیکا یہ چندن ٹیکا کے سر ٹیکا اور کمکم ٹیکا یہ اس کا بہت لائکنگ ہے جو ابھی کنزومر آ رہے ہیں بہت لائکنگ کرتے ہیں اس میں سے جیسے ہم چندن ٹیکا لگاتے تو بلکل اس میں سے ایکچول مطلب کو تھندک آتی ہے تو کسٹمر گوم گوم کے واپس آتے ہیں کہ یہ چندن ٹیکا چاہیے چندن ٹیکا چاہیے جیسے یہ پروڈکٹ ہے چندن ٹیکا اس کا بھی بہت زیادہ رسپونس ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ہے کمکم ٹیکا رولی ٹیکا لال کلر کا یہ بھی لوگ بہت اچھا ڈونڈ کے آ رہے ہیں لینے کے لئے تو یہ ہمارے پروڈکٹ ہے ایک ہم نے آئل بھی لانچ کیا ہے پوڈا بطی آئل جس سے ہم جود بطی جلاتے ہیں یہ بوتل بوتل دے دیتے ہیں بوتل 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 آئل یہ ہمارا آئل ہے یہ نو سو ایمل کا ہے بہت ہی ریزنیبل ہے ڈیٹھ سو روپے تک کوشٹ کر دی کنزیومر کو سبی سیر ہے تو اس میں ہمارے تین سائزز ہے نو سو ایمل چار سو ایمل اور ایسے سی ایمل جلی جے اس پروڈکٹ کا بھی بہت سا مارکٹ میں رسپونس اچھا چل رہا ہے اور خاص کر ایسے جو چھٹال لگے ہیں اس میں تو ہمارا کنزیومر کے بالکل پیسٹو پیسٹ آب آتے ہیں ہمارا کنزیومر کو ایسے سٹال لگانا ہے ڈیفرنٹ ہے کافی ساری ڈیفرنٹ ہے کافی ساری ڈیفرنٹ ہے جو اس طرح ڈیفرنٹ ہے جو اس طرح ڈیفرنٹ ہے جو اس طرح کی سٹال لگاتے ہیں وہی ٹیک ایکٹو پارٹی ڈیفرنٹ ہے جو وہاں شہید ہوئے وہاں صرف سرکائی ڈیفرنٹ نے 319 شہیدوں کا نام جنہیں ہمارے بات کے گیر پر لکھا ہوا ہے ادھم سنگ جی کی بودھ کے لکے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ڈیفرنٹ ہے ہمارے بیچ ہمارے ڈیفرنٹ ہے سوٹ سندرچک ماردرشک مانوی سمبیت ناؤں کو ڈیفرنٹ ہے سمبتنے بالے پاردرشی ڈیفرنٹ ہے پردیش سچیو سماجبادی پارٹی کے شریمان پردیف تیچھک جی ہیں میں ان سے بھی چاہوں گا کہ وہ چند شکتوں کے ماندھیاوں سے ہم لوگوں کو بھی سنچت کر دیں جو در تالیاں بجاتے ہیں سبی لوگ بہت بس دنے بال ڈنواز سنچا رکھی ہمارے بڑے بھائی بہت آدھڑی کپور صاحب سمانت منچ آدھلی حشیتہ پاندی جی سوحانی جی اور میڈیا سے لڑے ہوئے سوی سمانت پتکار بندھو سامنے بیٹھے ہوئے ہماری ماتاں بھائیوں دوستو جیبن میں پرسدی اور پیسہ پانے کی اچھا سکتی ہوتی ہے دون ملک پروفیشن میں آدمی جاتا ہے اور پریاس کرتا ہے کہ ہم پرسدی بھی پانے اور پیسہ بھی اچھا پیدا لیکن سمانت کو کیا دے رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ گمنامی کے اندھیرے میں جنہوں نے لیڈ میں پریوک سالاؤں میں چاہیں دباؤں کی بات ہو چاہیں بندھو کی بات ہو چاہیں کسی بھی بات ہو تو آج ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر تریہل کو جان لیتے ہیں ہرٹ کے اس پر سکتے ہیں لیکن جن انسٹرومنٹ سے وہ جیبن اچھا کر پا رہے ہیں یا علاج کر رہے ہیں ان کا نام سائز ہم لوگوں کوئی لیہاں تھا کیونکہ وہ سمانت کو انہوں نے ویڈے کا کام کیا نہ ان کی پسندی کی اچھا رہی اور نہ پیسہ کمانے کی اچھا رہی دسیوں بیسیوں سال انہوں نے سوچ کیا اور سماس کو دیکھے اپنے راستے سے ساتھیوں بہت کچھ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ میں کتنا نہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہی کہیں کسی بیٹی کو مصیبت پر آہوا دیکھیں تو اس کی مدد جنوب کریں یہ سوچ کے ہم لوگ غیر بیٹیوں دیکھتے ہیں ہم افسر دیکھتے ہیں میں اچھا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آت پرکنزہ کر رہا ہوں ایک سادھا بہت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں پورے اکتر پرٹیس میں آلوہ انڈیاں جہاں جاتا ہوں ساتھ کے کنارے کوئی بھی غیر بکتی ملے اور ہمیں لگتا ہے کہ مدد نہیں ہے تو ہمارے درجوں جونی کو کپڑے خراب ہوئے لیکن کو لے کے اسطان تک پہنچانے کا کام کیا ایک سوچ رکھیں کیول ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دکھتے پڑا ساتھ رہا ہے گاگیاں ترس رہے ہیں لیکن گانی دکان لیں کوئی چاہتے ہیں جنہی دکھتا لو کوئی بیڈیو بنا رہا ہے ان سے کہیں کلپنا کریں کہ آپ کی ماں بہن بیٹا بھائی کوئی ساتھ پڑا اس تک تو کیا آپ جانے تک رہت کرتے ہیں یا جب آپ کے ساتھ ایسی گھڑنا ہوتی ہے اور ڈکٹر کہتا ہے کہ آدھے بہن کے پہلے اگر آپ کا بیٹا آپ کی بہن آپ کا پھتا کوئی لے کے آگیا ہوتا تو ہمیں اسے بچالے سے اس کہنے کی دماغ میں وہ سین جگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی چھوڑا تھا سرانہ گھائی لگتیتا اسے افتار پہنچایا ہوتا تو آج ہمارے بھائی بہن پیٹے گو بھی کسی لے دنسان افتار پہنچانے کا کام کیا ہوتا انہی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جو بھی کمیور بھائی جہاں تک مدد کر سکیں انہیں کا کرنے کا پریاست کریں بہو کے پھر نیم گا تو آم کہاں سے پھاؤگے سنسکاروں کو دین نہ پھاؤگے تو بیراست کہاں سے لاؤگے چھوٹے سے کہانی میں کل کی بتاتا ہوں اس حال سے پلیٹو حال جانے میں کافی دوری پیزل جلنا پڑتا ہے کہ میری بیٹی آپ ادھر آ جاؤ یہ بیٹی بہار گاڑی لے کے خرید کے اپنے وینڈ کی میں نے ان سے ریپیکٹ کیا اس نے سب اپنا کام چھوڑ کے اپنی گاری مجھ کو بٹھا کے وہاں چھوڑا چھوڑا ہی نہیں اس کے بعد جب میں وہاں سے فنگشن سے وہاں میری ڈاک تھی ہاو تو سٹار ایکسپورٹ دو گھنٹے بعد اس نے پھر اپنی گاری بلائی آفی سے مجھ کو یہاں تک چھوڑایا یہ سنسکار ہوتے ہیں اس بیٹی کے لیے آپ داری بجائیے یہ سنسکار ہیں اس کے یہ سنسکار آپ تعلیم بجانے سے پوری نہیں ہوں گے اپنے من میں آپ کو لانے ہوگے بچوں کو سیفانے ہوگے ان شبتوں کے ساتھ اس بیٹی کو میں دلیوات دینا چاہتا ہوں کہ میرے کو جانتے ہی نہیں پہ جانتے ہی نہیں پرانتو ایک سینئر ہونے کے جاتے جیسے بلائی شاہب نے کہا اس کو مجھے مجھے پوچایا مجھے چھوڑا اور آج بھی مجھ کو پالو اپ کر کے یہاں لے کی آئیں گے دانی بار فیلال ہماری خاص پیشکرس میں بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار